ابھی تک تو پیپوز پارٹی اپنے اس اسٹانس پر کھڑی ہے کہ ابھی میں میڈیا پر خبریں دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ کے عوض کے بعد شاید ایک بار پھر دعوت ملے اور دعوت ملتی رہے گی مگر پیپوز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب کوالیشن گورنمنٹ بنتی ہے تو اس میں بعض اوقات جو من ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرس کے پرائم منسٹر کہیں نہ کہیں خفا ہوتے ہیں کہ یہ اتحادیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اتحادیوں کی وجہ سے رہا ہے پاکستان میں دیکھیں اب ہم سارے الیکشن کی باتیں کرتے ہیں نائنٹی سیونٹی کے الیکشن کے بعد نائنٹین سیونٹی کی الیکشن کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس پر سوالیں انشاءالیں پھر تو آپ یہ دکانی بند کر دیں پھر آپ ریاست سبتر سبتر سے دیکھیں بسرہ صاحب میں عرض کروں میں اس الیکشن کو ہنڈڑ پرسنٹ فیر ان فری الیکشن نہیں کہہ رہا میں بھی نہیں کہہ رہا ہنڈڑ پرسنٹ یہ ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہے چلو یہ آپ کا موقع ہے نا میں آپ کی دھامرا ساتھ جانے سیلیکشن کنڈرست کرتے ہیں وہاں بھی دھانڈ لوگ میں خود victim ہوں میں خود victim ہوں اپنے ہلکے میں میں خود victim ہوں اپنے ہلکے میں ہیدر آباد میں میں خود victim ہوں میں کہاں جاؤں گا حیدر آباد کے حیدر چوک پہ دھرنا لگا دوں بیس دن کے لیے لاکھوں افراد کی زندگی وہاں تباہ کروں یا میں پراپر فورم پہ آ جاؤں ایک بات آپ نے کہا پی ٹی آئی والے ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی کون جائے گا الیکشن ٹربونل میں وہاں پر دو دو تین تین سال ٹھیک بلکل ان کا موقف ٹھیک ہے میں سیکنڈ کرتا ہوں جس طرح کاسم سوری کے معاملے پہ پانچ سال گزر گئے اور اسی شخص سے آپ نے اسیمبلی توڑوا دی غیر آئینی طور پر حضرت یہ چیز وہ کر کے آئے اس لیے ان کو تجربہ آئے دوسری بار آپ کی اجازت سے آپ کی اجازت ایک تینوں بھائی بیٹھے ہیں میں ایک آفر کرتا ہوں ان کو سپریم کوٹ چیف جسٹس آب الگ ہو جائے ایک فل کوٹ بنا دیں اس کی لائی پروسیڈنگ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے آپ فرمانتے ہیں ان کے خلاف چیف جسٹس بندیان نہیں ہے چھوڑ دے یا بندیان پی ٹی آئے کا کارکن تھا بندیان کرے گٹو کیوں گٹو سی او کرے یہ چیز چکرہ کیا ہے چلیں چھوڑا بات یہ ہے پھر آپ نے پھر آپ کی توسط سے آپ بانتے ہیں آپ کی توسط سے ہماری آفر کو مانتے ہیں آپ کی باتوں پہ آپ کی پارٹیکلوں بھی اعتبار نہیں بنائیں نا فل میچ بنائیں چیز جسٹس کو چھوڑ کے باقی کا بنائیں اس لیے کہ بندیان نہیں ہے نا پی ٹی آئے نہیں ہے پی ٹی آئے نہیں ہے دوسری بات میں آپ کی توسط سے قوم کے لیے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں آپ کی توسط سے جو اچکزئی صاحب نے کل کی الیکشن پر تفترہ کیا ہے میں اس کو صحیح مانوں یا جو شوکت بسرہ صاحب کل کی صدارت کے لیے رمارک دے رہے ہیں قوم اس کو صحیح مانوں آپ میرا سوال سنیں آج علی عمین گھنڈاپور نے صدارت کے لیے میں وہ دیں گے نا اپنی تعلقے زداری صاحب کی حلب ورداری میں شرکت نہیں کیونہوں نے کہا یہ غیر آئینی صدر ہیں اور میرا جانا بھی غیر آئینی ہوتا وزیر آزم کی حلب ورداری میں بھی گھنڈاپور صاحب جو کہ اس وقت سی ایم ہے خبر پختون خواہ کے انہوں نے شرکت نہیں کی آپ سمجھتے کیا کہیں گے اس پہ اور کیونکہ سر فیڈریشن کو چلانا تو ہے نا پھر کیسے چلائیں گے کیا کریں گے کیا حل نکالیں گے دیکھیں جہاں تک آپ مجھ سے سوال ہے بات سنیں پہلی بات تو فلور آف دا ہاؤس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو مبارک بات دی ایسا چیف منسٹر آج ان کی میں نے سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ وہ فیڈریشن سے تعاون ضرور کریں گے غیر آئینی نہیں سمجھتے یہ تو پی ٹی آئے بات کرے گے ہم غیر آئینی سمجھتے ہیں غیر آئینی آپ کا آپ کا صدارت کا کینڈیٹ کیا کہہ رہا ہے وہ غیر آئینی اچھک زہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ کو یہ بتا ہے اچھک زہی صاحب غلط ہے ہاں اچھک زہی صاحب کی بات بتا دیتا ہوں اچھک زہی صاحب وہی تھے نا ہمارا ان کے ساتھ نہ کوئی نظریاتی سیاسی اتحد کبھی نہیں تھا انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ووٹس ای کل کا الیکشن غیر آئینی ہے کوئی کہہ رہا ہے متنازہ ہے نہیں تو وہ ان کے باقی لوگ کہہ رہے Trend کے الیکشن غیر آئینی نہیں تھا متنازہ تکisasب اگر آپ اچھک زہی صاحب یہ بات کوٹ کر رہے ہیں تو وہ سنا سکتے ہیں اچھک زہی صاحب نے کہا عربوں میں لیکشن خریدا گیا ہے سندر بلوچس صاحبوں کتنے میں زندہ گئے ہیں اور کس نے خرید ہے اور KPK میں کتنے میں آپ نے ڈاکا ڈالا ہے وہ چیز منٹر کون بنا ہے جو ٹائگر بھیجتا تھا امران خان کو بتائے کون تا کروانے ہمارے چار کھول دیں ہمارے چار کھول دیں سب سے بڑا آپ میرے صدر کو غیرہ نہیں کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا بدماش جالی جالی سب سے بڑا بدماش KPK کا چیز منٹر آپ نے بنا دیا نا ایسے فیڈریشن چلے گی میں وہی کہہ رہا ہوں جب آپ فیڈریشن کی عرامت کو غیر آئی نہیں کہہ رہے آپ کا پریزیدنٹ کو آئی نہیں کہہ رہا جالی جالی جیلی آلا رمیشنگ صاحب اور ایتیگ سٹیٹ سے بڑے وہ چیز منٹر بنے